بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولیز لیب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید اور آج جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے انگلیش کے لیسنس اور سب سے پہلا لیسنس ہے ہمارا یہ ہے پارٹس آف سپیچ کے حوالے سے فرسٹ ویڈیو ہے اور ویڈیو سیریز ہوگی ہے جس میں ہم مزید چیزیں مجھے جو ڈسکس کریں گے تو آج جو ویڈیو ہے پارٹس آف سپیچ کے حوالے سے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو پارٹس آف سپیچ یعنی جو ہم گفتگو کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں آپس میں اس کے جو ہے کچھ ہم نے گروپ بنائے ہوئے ہیں ورڈز کے یعنی کہ تو ایٹ پارٹس ہیں there are ایٹ پارٹس آف سپیچ کون کون سے ہیں جو ہم گفتگو کرتے ہیں آپس میں جو باتچیت کرتے ہیں وہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں ہم ایٹ پارٹس میں جو ہم ڈیوائٹ کر سکتے ہیں ناؤن پروناؤن ورب ایڈ ورپ ایڈجیکٹیف پریپوزیشن کنجنکشن اور انٹرجیکشن یعنی یہاں پہ یہ جو ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جسے اکثر لوگ جو ہے وہ ایڈجیکٹیف پروناؤنس کرتے ہیں جبکہ ڈی یہاں پہ سائلنٹ ہوتا ہے اور اس کی جو کریکٹ پروننسیشن ہے وہ ہے ایڈجیکٹیف یعنی دی کی آواز نہیں آئے گی ڈی سائلنٹ ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ایڈجیکٹیف جو ہے اس کی کریکٹ پروننسیشن ہے اب ہم بریفلی ان کو جو ہے ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز میں اور بتا دوں کہ ایک اور ایکسٹرا جو چیز ہے انگلیش کے اندر ان کے علاوہ ایٹ پارٹس کے علاوہ وہ ہے آرٹیکل یعنی اے این اور دا یہ بھی جو ہے ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں انگلیش کے اندر لیکن یہاں پارٹس اوہ سپیچ میں جو ہے اس کو ہم انکلوڈ نہیں کرتے لیکن جب ہم رائٹنگ کریں گے لکھیں گے یا بولیں گے تو وہاں پہ اے این یا دا جو ہے وہ بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہے ناؤن کسی بھی چیز کا جگہ کا شخص کا جانور کا یا کوئی احساس یا فیلنگ اس کا جو نام ہے وہ کیا کہلاتا ہے ناؤن کہلاتا ہے یعنی کہ کوئی بھی ایسا لفظ جو نام جو ہے ظاہر کرے کسی چیز کا کسی بھی جگہ کا جانور کا یا انسان کا وہ ناؤن کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب ایگزیمپل نیچے دیوئے میں میں نے یہاں پر جیسے کہ راشد یہ بندے کا نام کراچی جگہ کا نام لائن اینیمل جانور بک تنگ ہیپنیس فیلنگ یعنی کہ جو احساسات ہوتے ہیں فیلنگز ہوتی ہیں ہماری ان کے بھی نام ہوتے ہیں خوشی غمی ٹھیک ہے اداسی تو یہ سب بھی جو ہیں کیا ہیں یہ ناؤنز ہوتے ہیں ابسٹریکٹ ناؤن کہلاتے ہیں یہ جو اس طرح کے ہوتے ہیں جو فیلنگ کو شو کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم ناؤن کے جگہ پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں جیسے بار بار ہم کسی کا نام لے کر تو کوئی بات نہیں کہتے ہیں جیسے ہم جو ہے کسی کے مطالق ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام ایک اچھا لڑکا ہے اب بار بار آپ اسلام کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہو تو بار بار آپ اسلام اسلام کہہ کے تو نہیں کرو گے ٹھیک ہے تو آپ وہاں پہ کیا کرتے ہو پر پروناؤن یوز کرتے ہو جیسے اسلام ایک اچھا لڑکا ہے وہ روزانہ اسکول جاتا ہے اب یہاں پہ جو وہ کا لفظ آیا ہے وہ دل لگا کر پڑتا ہے تو وہ جو آپ استعمال کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایک پروناؤن ہے یعنی کہ وہ لفظ جو ہم ناؤن کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے الفاظ جو ہم کسی ناؤن کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں alphabet اور word use in place of a noun ٹھیک ہے alphabet جو ہمیں اس وجہ سے لکھا ہے میں نے کیونکہ یہاں پہ دیکھیں آئی ایک word ہے simply یہ alphabet ہے sorry alphabet ہے یہ آئی تو اس لیے جو ہے میں اس کو یہاں پہ alphabet کا میں نے یہاں پہ word use کیا ہے definition میں کہ alphabet یا word جو کسی ناؤن کے جگہ بے استعمال ہو وہ کلاتا ہے pronoun تو examples یہاں پہ کچھ موجود ہیں I we you he she it اور they تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کو تو آئی جو ہے اپنے آپ کے لئے مجھ آپ خود کے لئے کوئی بات کرتے ہیں تو آئی یعنی کہ I کا جو word alphabet ہے یہ ہم use کرتے ہیں pronoun اور اگر ہم ہم کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں اردو میں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم بہت سے لوگوں کے لئے بات کرنا چاہ رہے ہیں collectively تو تب ہم we کا لفظ استعمال کرتے ہیں we کا مطلب ہوتا ہے ہم ٹھیک ہے you کا مطلب جس سے مخاطب ہیں جس سے بات چیت کر رہے ہیں جو دوسرا بندہ ہے وہ you ٹھیک ہے تم یا آپ اب جس تیسرے بندے کی بات ہو رہی ہے اگر وہ لڑکا ہے لڑکا ہے یا آدمی ہے یعنی کہ male ہے تو ہم he کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اگر وہ female ہے ٹھیک ہے یعنی کہ عورت ہے یا لڑکی ہے تو she استعمال کرتے ہیں it ہم استعمال کرتے ہیں جانوروں کے لئے بے جان چیزوں کے لئے کسی بات پر زور دینے کے لئے موسم کے لئے it کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب he she اور it یہ اگر ایک سے زیادہ ہیں یعنی ایک سے زیادہ لڑکوں کے لئے بات ہو رہی ہے مثلا ایک سے زیادہ لڑکوں کے لئے بات ہو رہی ہے یا ایک سے زیادہ لڑکیوں کے لئے بات ہو رہی ہے تو ہم استعمال کرتے ہیں they یعنی یہ he she اور it یہ اگر plural ہو جائیں ایک سے زیادہ ہو جائیں تو تب ہم use کرتے ہیں they ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے وہ اچھے لڑکے ہیں they are good boys تو they استعمال کریں گے ہم وہاں پر ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے verb ایسے الفاظ جو کسی کام کو ظاہر کریں کسی کام کا ہونا بتا رہے ہوں ٹھیک ہے وہ کلاتے ہیں verb word which shows an action example جس کے بے شمار ہیں جناب run go sleep laugh climb ڈوڑنا جانا سونا laugh ہسنا climb چڑھنا تو یہ کافی سارے ہیں verbs انگینت ہیں ہر verb کی تین form ہوتی ہیں first form second form and third form go went اور gone ڈیوڑنا جانا میں نے گو کی اگزیمپل لے لی ہے گو جو ہے اس کی first form second form اس کی went اور third form gone third form جو ہے اس کو ہم past participle بھی کہہ رہے ہوتے ہیں work کی ایک اور form بھی ہے ing form جسے ہم کہتے ہیں present participle کہلاتی ہے تو اس کے example نیچے دیوئی ہیں میں نے دیکھے giving worrying saying یعنی gift سے giving بن گیا ہے worry say worrying ing لگا دیا اس میں say saying ڈیوڑنا کی correct spelling ہوتی ہے جو give ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو ing والی form میں convert کرتے ہیں تو e drop کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے الفاظ جو کسی کام کا کرنا یا ہو نہ بتا رہے ہو کام کو ظاہر کر رہے ہوں ایکشن کو ظاہر کر رہے ہوں کلاتے ہیں verb ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے adverb adverb modifier کام کس طرح سے ہوا جو verb ہم نے پیچھے بتائے ہیں آپ کو کس طریقے سے انجام پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے الفاظ جو کسی کام کے جو meaning ہے اس کو clarify کر رہے ہو وہ کلاتا ہے adverb کسی adjective کو بھی modify کر سکتا ہے یا جو پہلے سے adverb موجود ہے اس کو بھی modify کر سکتا ہے اور example جس کی یں دیکھیں quickly تیزی سے very or clearly quiet etc وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے نا جسے for example میں چلتا ہوں اس میں کوئی adverb نظر نہیں آرہا بس چلنے کے بارے میں بتا دیا میں آہستہ چلتا ہوں تو یہ slowly ہے i walk slowly کہ ہم کام کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کریں چل رہا ہوں میں تو کس طرح اور he writes quickly تو یہ quickly کی example آگئی he works very hard تو اس طرح سے جو adverb ہے یہ modifier ہوتا ہے جو verb کو یا adjective کو یا پہلے سے جو موجود adverb ہے اس کو modify کر دیتا ہے اس کے بعد ہے adjective اس کے بعد ہے adjective ٹھیک ہے تو a word that modifies a noun اور a pronoun یہ modifier ہوتا ہے لیکن یہ modifier کس کو modify کرے گا یہ noun کو یا pronoun کو modify کرے گا یعنی اس کی اچھائی یا برائی بتا رہا ہوگا noun کی یا کسی pronoun کی اچھائی خوبی یا خامی اس کو بتا جو ایسا الفاظ کہلاتے ہیں adjective good clever fast slow hard soft good clever fast slow آہستہ hard soft نرم every adjective has 3 degrees تو 3 degrees ہوتی ہیں positive comparative and super letive example کے لئے میں نے good لے لیا یہا پہ تو good جو first positive degree ہے یہ positive degree ہے اس کی اور اس جب ہم استعمال کرتے ہیں تو دو چیزوں کا comparison جب کرتے ہیں تاب استعمال کرتے ہیں better اور super letive degree جو ہے یہ جب ہم کسی چیز کو بہترین یعنی کہ super letive یعنی کہ سب سے زیادہ مطلب ترجیح دے رہے ہوں جس چیز کو اس میں استعمال کرتے ہیں best اس دانیشن یا کوئی بھی ناؤن ہو سکتا جس سے پہلے آپ دا یا آ یا ان یعنی کوئی آرٹیکل استعمال کر رہے ہیں تو پھر آرٹیکل سے پہلے ہم use کر دیں اگر آرٹیکل use نہیں ہو رہا تو پھر ہم directly use کر لیتے ہیں تو پر 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 ناؤن یا پر to in from اور بھی ہوتے ہیں اس کے بعد ہے کنجنگشن کنجنگشن یہ کنیکٹر ہے ایسا الفاظ جو دو جملوں کو آپس میں جوڑ دیں آپس میں تو ایسا الفاظ جنہیں جوڑنے کے لئے استعمال کرتے ہیں دو جملوں کو یا دو الفاظ کو وہ کلاتے ہیں کنجنگشن example کے لیے میں دیا وائے آپ کو and but that اور بھی ہوتے ہیں which who where تو یہ کافی سارے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں جو pair کی form میں استعمال ہوتے ہیں جیسے either or neither nor both and تو اس طرح سے pair کی form میں بھی جو استعمال ہوتے ہیں بریف لی آپ میں بتا رہا رہا جو مطلب sentences والی جو examples ہیں وہ next upcoming ویڈیو میں ہوں گی فیلحال میں آپ کو بریف لی بتا رہا ہوں کہ کون سا word کس طرح کا ہوتا ہے اور جو parts of speech ہیں ان کے بارے میں آپ know how دے رہا ہوں a word or group of words which is used to express some sudden feeling or emotion interjection ایسے الفاظ ہیں یا ایسا لفظ یا group of words بھی ہو سکتے ہیں جو کسی feeling کو احساس کو ظاہر کریں feeling کو ظاہر کریں emotion کو ظاہر کریں انٹر جیسے کبھی خوش ہوتے ہیں تو انگلیش میں ہرہ یہ لفظ استعمال ہے تو اداسی میں کسی کو سرانہ ہے کسی کی تعریف کرنی ہے تو well done بہت اچھا کی آپ نے کیا خوب بہت اچھے لا جواب تو یہ اس پتہ چل سکے کہ آپ نے کتنا سیکھا اس سے ویڈیو سے آج کے ویڈیو میں اللہ حافظ